اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ہم آمناس کچن اور آب جو ویڈیو لے کے میں آپ کے لئے حاضر ہوئی ہوں وہ کوئی کھانا بنانے کی ریسپی نہیں ہے بلکہ جو ہم کوکنگ رینج ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ ہے بہت سارے لوگوں کو اس کو یوز کرنا نہیں آتا اور لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ بڑی فائدے کی چیز ہے لوگوں کے گھروں میں عام یہ موجود ہوتا ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کو یوز نہیں کر پاتے جس سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں بیکنگ ساری اس میں ہوتی ہے انشاءاللہ آپ جو نیکس ویڈیوز میں لے کے آنگی وہ بیکنگ ہی ہوں گی تو میں آپ کو بیکنگ کرنا سکھاؤں گی مختلف چیزیں پیٹیز اس طرح کی چیزیں بسکٹ وغیرہ بنانا سکھاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو اس کا یوز کرنے کا طریقہ سکھائیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑا میڈیم سائز کا یہ لیا یہ اوپر اس کے تین سٹوپ ہے اس میں تین چھلے میں میں نے ان کو اتنا یوز نہیں کرتی میں زیادہ بیکنگ والا چولہ یوز کرتی ہوں تو یہ اس کے جو تین بٹن آپ کو نظر آرہے ہیں یہ اوپر والے چولے کے بٹن ہیں اور جو سائیڈ پر چھوٹے ریڈ اور دو بلیک بٹن آپ کو نظر آرہے ہیں یہ جو ریڈ بٹن ہے یہ اوپر والے چولے جلانے کے لیے آٹومیٹک اس کا بٹن ہے جو سینٹر والا بٹن ہے اس طرح اس کے اوپر نشان بنا ہوئے اس کو گریل کا بٹن بولتے ہیں یہ جو میرے پاس چولا ہے یہ جو ککنگ رینج ہے اس میں روستر بھی ہے یعنی اس میں گریل روست ہوتا ہے آپ کوئی بھی چیز گریل کر سکتے ہیں اور جو تیسرا بٹن ہے وہ لائٹ کا بٹن ہے حیرت جب بیکنگ کریں تو اس میں لائٹ ہونو تو آپ کو ایزیلی نظر آسکے ہیں اب ہم آتے ہیں اس سائیڈ پر یہ میرے پاس اس کا بٹن ہے یہ نیچے والے جو ککنگ رینج ہے اس کا بٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہنڈر ڈگری ون ففٹی ڈگری ٹو ہنڈر ڈگری ٹو ففٹی ڈگری ٹو ففٹی ڈگری لاسٹ ڈگری کا نمبر ہوتا ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ جو آپ نے بہت ہائی چیز جیسے پیزا بیکنگ کے جیسے پیٹیز وغیرہ آپ نے بیک کرنے ہیں تو آپ ٹو ففٹی ڈگری پر کر سکتے ہیں نارمل جو چیزیں بیک ہوتی ہیں جیسے بسکیٹ کیک کپ کیک وغیرہ وہ ون سیونٹی ون ایٹی ون نائٹی ڈگری یعنی یہاں تک ہوتے ہیں اور یہ ساتھ جو ادھر بٹن ہے یہ گریل کا بٹن ہے تو یہ اوپر آف کا بٹن ہے اب جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے ہاف گھنٹہ پہلے اس کو پری ہٹ کریں گے تو ہم نارمل اگر ہم فرض کریں ہم پیزا بنا رہے ہیں تو میں اس کے ڈگری یہاں پہ ٹو ففٹی ڈگری تک اس کو لے جاؤ اور ہاف گھنٹے کے لیے یہ بیکنگ پہ ہمیں ڈال دیں ہاف گھنٹہ جب ہو جائے گا تو پھر اس کو میں جب میں اس کے اندر فرض کریں میں کپکیک بنا رہی ہوں تو کپکیک بنانے کے لیے میں ون سیونٹی ڈگری اس کو پری ہٹ کرنے کے لیے رکھتی ہے آدھر گھنٹہ گزر گیا ہے اون بلکل گرم ہو گیا ہے تو میں ادھر والے حصے میں نہیں یہ سب سے نیچے والا حصے جہاں پہ ہم لگاتے ہیں آگ لگاتے ہیں آپ کو دھیان سے بتا دوں یہ سینٹر والی جگہ ہوتی ہے یہاں پہ ہم آگ جلاتے ہیں نیچے اس کا برنر لگا ہوا ہے اور کوشش کرنی چاہیے اگر جن لوگوں نے ککنگ گرینج نہیں خریدا ہوا وہ ہمیشہ کوشش کریں کہ یہ جو ککنگ گرینج کا یہ والا سراخ ہے یہ سینٹر میں ہونا چاہیے اس سے جو پورے ککنگ گرینج میں بہت زیادہ گرمی آ جاتی ہے ہر چیز آپ بیک کر سکتے ہیں جو پیچھے والی سائٹ پہ یا اس والی سائٹ پہ جو سراخ ہوتے ہیں ان سے صرف ایک سائٹ پہ بیکنگ ہوتی ہے اچھی ہو جاتی ہے دوسری سائٹ یا تو زیادہ جلنے کا حطرہ ہوتا ہے یا کچھ رہ جاتی ہے اس لئے سینٹر اگر آپ لیں گے تو آپ کے لئے پیسٹ ہوتا ہے اب ہم فرض کریں کہ ہمارا یہ جو کوکنگ گرم ہو چکا ہے اب ہم نے کپکیک ون سیونٹی ڈگری پہ ہم نے گرم کیا تھا اب ہم کپکیک رکھنے تو ہم اس جگہ پہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ تو بہت زیادہ گرم ہے نیچے فول آگ جل رہی ہے اس لئے ہم اس کو ادھر سینٹر میں رکھیں گے سینٹر میں رکھ کے ہم اس کو بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد یہ تقریباً آدھے گھڑے کے لئے کپکیک ہمارے بیکنگے اس کے بعد ہم یہ جو چولہ ہے یہ جو ہم نے ون سیونٹی پہ کیا ہوا تھا یہاں سے بند کر دیں گے اب ہم باری آگے گریل کرنے کی آپ نے کوئی پیزا کوئی بھی کسی قسم کا گریل کرنا ہے اگر تو اوپر سے اس کا کلر گولڈن کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں اوپر ایک گریل لگا ہوگا ہے گریل ہے اس کو بولتے ہیں یہ چیزوں کو گریل کرتا ہے تو ہم ادھر سے بند کر دیں گے اور ادھر سے یہ بٹن کو گریل جدھر لکھا ہے ادھر جلا دیں گے تو یہ والا برنل اون ہو جائے گا اور پھر ہم چیز کو اٹھا دیں گے فرض کریں یہ کپکیک ہے یا پیزا ہے اس کو ہم اٹھا کے ادھر گریل آن کر دیں گے اور پھر ہم اپنے چیز کو بند نہیں کریں گے فل جب آپ نے گریل آن کرنی ہے تو آپ نے اتنا سا چولے کو آن رکھنا ہے کھلا رکھنا ہے دروازے کو تاکہ کوئی بھی خطرہ آ کیوں کہ آگ اوپر ٹاپ پہ چال رہی ہے تو زیادہ شیشہ پیسے تو شیشہ نہیں ٹوٹتا اچھی کمپنی کا کبھی نہیں لیکن احتیاط ضروری ہے اس لئے ہم اس کو اتنا کھلا رکھیں گے تاکہ جو دھوان نکل رہا ہے وہ آرام سے باہر نکلتا رہے اور پھر آپ آسانی سے گریل کر سکتے ہیں جب گولڈن ہو جائے آپ کی مرضی کی آپ بات کرتے ہیں روستر کے بارے تو یہ جو گریلہ یہ میں باہر نکال دیتی ہوں اور آپ ایک روڈ سامنے دیکھیں گے بلکل سامنے ایک روڈ بنا ہوا ہے اور یہ روڈ اور یہ جو روڈ ہے یہ آپس میں اٹیچ ہو جاتا ہے ادھر آپ نے اس کے اوپر آپ نے چکن کا پیس بڑا روست والا یا پوری مرگی اچھی طرح اس کو باندھ کے اور اس کو لگا دینا ہے اور اس کے اندر یہ ہم یہ ڈھا دیں گے یہ اس کے اندر چلا گیا اور یہ اوپر اس طرح کا ایک بنا ہوتا ہے یہ اس کے اندر یہ ایسے لگ جائے گا اور یہ پیچھے سے جب ہم ادھر سے گریلر یہ والا آن کر دیں گے بٹن تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ گھومنے لگ جائے گا اوپر سے گریل آن ہو جائے گی اور یہ آرام سے ہمارا روست بڑا ٹیسٹی جس طرح عام بار بی کیو روست بنتا ہے اس طرح ہی گولڈن کلر کا یہ بہت اچھا بن جائے گا تو یہ عام سا طریقہ ہے کوکنگ رینج یوز کرنے کا لوگوں کو یوز نہیں کرنا ہاتا اس لئے اس کی لوگ اس کی جو ہے یہ جو اوپر تین بٹن ہیں ان کا مقصد صرف اوپر والے چولوں کے لئے باقی جو نیچے والا جو سسٹم ہے وہ سارا ادھر چلتا ہے ادھر سے اور کچھ لوگوں کے اندھر ٹائمر بھی لگے ہوتے ہیں وہ ٹائمر یعنی کہ اگر آپ پیزا بیک کر رہے ہیں تو آپ ٹو فیفٹی ڈگری پہ بیک کر رہے ہیں تو پندرہ منٹ پیزے کی ٹائمنگ ہوتی ہے بیک ہو جاتا ہے اور جو اگر آپ بیک کر رہے ہیں کپکیک وغیرہ تو ون سیونٹی ڈگری ون ایٹی ڈگری پہ بیک ہوں گے تو وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں تھرٹی منٹس میں بیک ہو جائیں گے کیونکہ لوگ فلیم پہ بیک ہو رہے ہیں یہ بہت ایزی طریقہ اس کو یوز کیجئے اس کو انجوائے کیجئے میں انشاءاللہ آپ کو آگے اور بھی چیزیں یوز کرنے کے طریقے بتاؤں گی اور آپ میرے چینل کو سکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکون کا بٹن پریس کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی میری ویڈیو سے نتفند ہو سکے اللہ حافظ